وزیراعلا کے خلاف ایک نہیں دو وادہ ماف گواہ ہیں سینئر صحافی اور انکو پرسن حابد میر کا ٹویٹ کہا شراب لائسنس کیس میں وادہ ماف بننے والے ایک افسر کا تعلق ایک سائز دوسرا وزیراعلا کے سٹاف سے ہے دونوں نیب سے رابطے میں ہیں مزید کہا کہ وزیراعلا عثمان بزدار کے خلاف نئی شکایتیں بھی آگئی ہیں شراب کے غیر قانونی لائسنس کے اجراح کے لیے پانچ کروڑ رشوت کا الزام نجی ہوتل کو اس تحقاق پر پورا نہ اترنے کے باوجود لائسنس جاری کیا گیا ہوتل کے پاس ٹویرسٹ اپارٹمنٹ کا لائسنس نہ ہونے کا بھی انکشاف ایک سائز ڈپارٹمنٹ نے تین مرتبہ معاملے کی نزاکت سے آگاہ کیا وزیراعلا ہاؤس نے معاملہ نظر انداز کر دیا دستاوی ذات میں انکشاف مریم نواز کا ہنگامہ آرائی سے متعلق ایک اور ٹویٹ گاڑی پر پتھراؤ کے ویڈیو اپلوڈ کر دی کہا پتھر لگنے سے وینڈ سکرین کا یہ حال نہیں ہوتا جو کچھ تھا وہ پتھر سے کچھ زیادہ تھا کیا تھا بتانے سے کاثر ہوں مریم نواز کا ہنگامہ آرائی میں زخمی ہونے والے کرنل ریٹائر مبشر جعوید کو ٹیلیفون سابق میر نہور کی خیریت دریافت کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا آئی جی نے شیرم نواز کی امامہ پر مریم نواز کی گاڑی پر حملہ کروایا شیرم نواز بہدے سے مصافی ہوں ہینہ پر بیز بڑھ نے پنداب اسمبلی میں قرارداد جمع کروا دی صوبائی بان میں حکمران جماعت کی مسرح چیمہ کی جانب سے بھی قرارداد جاتی عمرہ سے لائے پتھروں سے پولیس اہلکاروں پر حملے کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالفہ ہتھکڑی لگا کر پیشی سیاسی کارکن دیشتگرد ہیں نا خطرناک مجرم موسیم بیگ نون کے صدر شہباز شریف کا مضمتی ٹوئیٹ کہا پارٹی کا کنوں سے دیشتگردوں اور خطرناک مجرموں جیسا سلوک افسوسناک ہے نیب میں ہائی پروفائل پیشیوں کا سلسلہ جاری مریم نواز کے ماموزاد بھائی موسیل لطیف کی بھی طلبی اکاپ پرازی کیس میں موسیل لطیف کو پوچھ کش کے لیے سترہ اگست کو طلب کیا گیا ہے لاہوریوں کے لیے بڑی خوش خبری گجو ماتھا سے شادرہ سستے سپرٹی سواری میٹرو بس سروس آج سے بحال میٹرو بس کرونا لوگ ڈاؤن کے سبب چار ماہ کی بندش کے بعد بحال کی گئی ایسو پیس کے تحت بس میں کھڑے ہو کر سفر پر پابندی ہوگی سرکاری ڈاکٹرز اور عملے کے لیے خوش خبری کابینا کمیٹی نے گیارہ رب کے کارکرگی لاؤنس کی مشروط منظوری دے دی پہلے مرحلے میں چرنڈرن ہاسپڈل اور سروسیس ہاسپڈل کے ڈاکٹرز کو پرفارمنس لاؤنس دیا جوائے گا تجابیز کی منظوری پر لاؤنس کا باقاعدہ اجراح ہوگا لاکڈاؤن سے متاثرہ شادی ہال مالکان کے لیے اچھی خبر محکمہ خزانہ کی شادی ہال پوری کھولنے کی تجویز سمری منظوری کے لیے وزیرعالہ کو ارسال محکمہ خزانہ نے صوبے میں بواشی سرگرمیوں میں اضافے کے لیے شادی ہال اور مارکیز کو ایسو پیس کے تحت کھولنے کی تجویز پیش کی سونے کا سونامی قیمت پھر بڑھ گئی دو روز میں بارہ ہزار دو سو روپے کمی کے بعد چار زار کا اضافہ چوبیس کیرٹ کی طولہ سونہ ایک لاکھ اکیس ہزار پانچ سو روپے کا ہو گیا بائیس کیرٹ کی قیمت ایک لاکھ کیارہ ہزار تین سو پہ چھتر روپے مکر مونسون سیزن دریائے راوی میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق پی ڈی ایم اے کی رپورٹ جاری جسٹر سائفن شادرہ اور بلوکی کے مقام پر پانی کا بہاؤ نارمل ریکارڈ جدی ٹیکنالوجی کی مدد سے پراپٹی ٹیکس میں چونری روکنے کا منصوب دا چھ سال بعد ہونے والے سربے میں فیتہ ٹیپ کی بجائے لیزر گن اور لائیو موبائل ایپ سے جائیدادوں کی پیمائش کی جائے کی میک میک سائز نے گنز اور موبائلز کی سمری ارسال کرتی پنجاب ٹیکس بک بورڈ کے عالی حکام کی منپسند افسران پر نوازشے ڈیپیٹیشن پر آئے ڈیریکٹی فائننس کو تائناتی کے چند روز میں ذاتی گھر کی تعمیر نئی گاڑی کے لیے چوبیس لاکھ کا بلا سودی کرزہ جاری ڈیریکٹی فائننس جاری کی گئی رقم مہانہ ایک ساتھ کی صورت میں واپس کریں ڈاکٹر ہے نہ ڈیسپینسر، ایکس ری ٹیکنیشن، کوئی نہ دوسرا عملہ شادمان تشکیصی مرکز بے آباد ہو گیا کورونا ڈیوٹی پر جانے والا عملہ تحال واپس نہیں لوٹا علاج کے لیے آنے والے ایکس ری، بلڈ ٹیسٹ اور عدویات کی سہولیہ سے محروم واپس پلٹنے پر مچھو ساف پانی منصوبے میں ایک قراب بسی کروڑ کی کرپچن نیکم بلدیات نے فنڈز لے کر کام نہ کرنے قیرمیاری پلانٹس نصب کرنے والی کمپنیز کے خلاف قانونی کا روائی شروع کر دی کئی ایس بی، توسیف انٹرپائز اور سیڈ بھائی نامی کمپنی نے غلطی تسلیم کرتے ہوئے بادے اور میار کے مطابق فلٹیشن پلانٹ لگانے کی حامی پھر لی عثمان بزار ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے مضبوط ادارے ہوں گے تو وہ کامیاب ہوں گے گورنر پنزاب کا بپاک اتھارٹی کی تقریب سے خطاب اب کہا لوگوں کو پینے کا صاف پانی نہیں مل رہا ہوسپرلز میں پچاس فیصد مریض سالودہ پانی کی وجہ سے ہیں انجیوز، مخیر حضرات اور آبے پاک اتھارٹیز صاف پانی کے فرامی کے لیے پورا سوئے ہیں خطاب کے دوران گورنر کا اتھارٹی میں میریٹ پر بھرکیوں کا بھی اعلان تقریب میں آبے پاک اتھارٹی کے ممبر بورڈ گوہر ایچاز بھی شریف ہوئے میمبر بورڈ آبے پاک اتھارٹی گوہر ایچاز شہریوں کے لیے صاف پانی کے فراہمی کے لیے پورازن گورنر پنجاب کے ساتھ فریس کانفرنس میں کہا کہ صاف پانی شہریوں کا حق ہے آبے پاک اتھارٹی جو بھی خرچ کرے گی وہ شہریوں کو صاف پانی کے فراہمی پر خرچ ہوگا فرویز ملیک اور خادہ امران عزیر کی کرنل مبشر جعبید کی آیادت کے لیے ہسپیڈل آمد سابق میر لاہور کی آیادت طبیعہ سے متعلق استفسار لگی رہنماؤں کا کرنل مبشر جعبید کے لیے نیخ خواہشات کا فیسار انصدادے دھینگی سرگرنیوں کا جائزہ ڈپٹی کمیشنر دانش ابزال کی زیر صدارت ایمرجنسی رسوانس کمیٹی کا اجلاس تمام اسسسٹنٹ کمیشنرز ٹاؤنز کی سطح پر لاروہ کی ترفی کو موقع پر ہی یقینی بنائے علاقہ کرگی پر ریبینیو بارڈ کی افسران میں سٹیفکیٹ تقسیم کرنے کی تقریب سینئر میمبر بابر حیات تاروڑ نے سو فیسر ریبینیو وصولی افسران میں تاریفی اصنات تقسیم کی سٹیفکیٹس کمیشنرز ڈیپٹی کمیشنرز ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنرز اور اسسسٹنٹ کمیشنرز میں تقسیم کی میرے پیارے پاکستانیوں آپ کو ہم سب کی طرف سے آزادی خوشیہ مبارک ہو پاکستان زندہ بار چوہتر و یومِ آزادی جدو جہدِ آزادی کے شہیدوں اور غازیوں کے نام جشن کی تیاریاں جاری لبوں پر ترانے ہاتھوں میں سبز ہلالی پرچم ملی نقموں کی رہرسل اور چودہ اگز کا انتظار قوم کا بچہ بچہ پر جوش خواتین کی لگن اور خوشی بھی قابل دید شہر میں جگہ جگہ رائشی ایشیا کے سٹالز پر رونک میں اضافہ ہو گیا یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاس وانس کے لیڈی ایٹیسن ہسپرل مجشنی آزادی کے حوالے سے تقریب ایم ایس ڈاکٹر اقبال خاچانے پرچم کشائی کی اور کےک کاتا تقریب میں ملکی سلامتی خوشالی اور استحکام کی دعائیں مانگی ہیں اور کہیں دھوپ کہیں شاؤں شہر کا موسم آج بھی جزوی ابرالوت مختلف مقامات پر ہلکی بارش کا امکان زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر چھتیس ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا موسیقی